نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے جیوٹیوب چینل پر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جب محنت کرو تو اس کا فال جرور ملتا ہے جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو مٹر کے پودے ہم نے ان ویسٹ کولڈرنگ کی بوٹلز میں لگائے ہوئے تھے اب ان میں سے فال ملنا شروع ہو چکا ہے اور آج ہم اس کی ہارویسٹنگ کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے مٹروں کے علاوہ آج ہم شلگم کی ہارویسٹنگ بھی کریں گے شلگم میں نے گرو بیگ میں لگائے ہوئے تھے اس کے علاوہ میں نے تھرما کول کے باکس میں بھی لگائے ہوئے تھے چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مٹروں کی تڑائی سے آپ بھی اپنے گھر میں اورگینک طریقے سے اپنی شرط پر بالکونی جہاں کہیں بھی جاکہ ملے تو سبجیاں لگا سکتے ہیں ایسے مٹروں کے علاوہ اور بھی بہت ساری سبجیاں ہیں جن کو اپنے گھر میں ہی آپ لگا سکتے ہیں اور آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے شاندر مٹر ہوئے ہیں گھر میں لگائی سبجی کا اپنا ہی ایک سواد ہوتا ہے بینا کسی کیمیکل فرٹی لائزر کا استعمال کیے ہم نے جے سبجیاں اپنے ٹیریس کچن گارڈن میں لگائی ہوئی ہیں اگر ویسٹ منجمنٹ کی بات کریں تو جے خالی کولڈرنگ کی باٹلز جس کا استعمال کر کے میں نے ان مٹروں کی پیداوار لی ہے ورٹیکل گارڈنگ میں جے میرا پہلا ایکسپیرینس تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ہوا میں مٹر لگانے کی بات کی تھی جس میں پوری پر قرآن بتائی کہی ہے کہ کیسے ان باٹل کو استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں جس کے چلتے ہوئے ہم مٹروں کی اور بھی پیداوار کر سکیں گے اس کے بعد جو دوسری سبجی ہے وہ ہے شلگم کی شلگم کی آج ہارویسٹنگ کریں گے شلگم میں نے تھرماکول کے باکس میں بھی لگائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ میں نے اس کو پندرہ بائی بارہ اور بارہ بائی بارہ کے گروہ بیگ میں بھی لگائے ہوئے تھے جو کہ بہت ہی بڑیا ہوئے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان شلگم کی گروہ بہت بڑیا ہوئی ہے ان کو لگانے کے لیے آپ بارہ انچ گہرائی والے کوئی بھی گروہ بیگ میں لگا سکتے ہیں چڑھائی کتنی بھی ہو سکتی ہے پندرہ انچ، اٹھارہ انچ، چوبیس انچ شلگم کی سبجی کے لیے کوئی زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے آپ کسی بھی بارہ انچ گہرائی والے گروہ بیگ گملے جہاں تھرماکول باکس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے گروہ بیگ کے الگ الگ سائز کے بارے میں جانکری دی ہوئی تھی ڈسکرپشن باکس میں میں نے لنک دیا ہوا ہے جہاں سے آپ یہ گروہ بیگ خرید سکتے ہیں دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ ان شلگم کی کتنی بڑیہ گروہ تو ہی ہے دوستو اپنے ٹیرس کچن گارڈن میں یہ لگائی ہوئی سبجی ایک تو اورگینک ہے اور دوسرا بلکل تاجی سبجی آپ کو ملتی ہے تیسرا اس پر کسی برکار کا کوئی بھی سپری نہیں ہوا جس کے قارن آپ کو بالکل اورگینک طریقے سے تیار کی گئی سبجی ملے گی اگر آپ بھی ایسے ٹیرس کچن گارڈن بنانا چاہتے ہیں اور الگ الگ پرکار کی سبجیاں اس میں لگانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاں کہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آنے والے دنوں میں کون کون سی سبجیاں لگانی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو سبجیوں کی ہارویسٹنگ کے بارے میں جان کری دی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار موسیقی 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 موسیقی